امیر سر میں ٹاؤن ہال سے لے کر سوان مندر تک کے گلیاروں کو سوارا جا رہا ہے سڑکوں کو چوڑا کرنے سے لے کر امارتوں کو لال پتھر اور نانک شاہی ایٹوں سے ویراستی جھلک دینے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی شدھالوں اور سیلانیوں کی سہولیتوں کے مطابق کئی بدلاؤں بھی کیے گئے گروہ کی پاور نگری امرت سر کو قریب ایک ہزار کروڑ روپے خرش کر کے سجایا سوارا اور نکھارا جا رہا ہے اگلی بار آپ سوان مندر درشن کے لیے آئیں گے تو آپ کا سواغت یہ بھبویر سوان نم گیٹ کرے گا شہر کیسے بدل رہا ہے آئیے آپ کو ایک چھلک دکھاتے ہیں شہر میں داخل ہوتے ہی بس راپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم اور پھر پلائی اوبر بادل سرکار کی کوشش ہے کہ شردھانووں اور سیلانیوں کو سوان مندر تک پہنچنے میں ٹرافک کی مال اور راستے کی دھول گرد نہ چھلنی پڑے گانڈی گیٹ کے راستے ہال بازار ہوتے ہوئے سیدھے اعتخاصک ٹاؤن ہال پہنچنے میں اب زیادہ دکھت نہیں ہوگی نئی شکل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاؤن ہال کا علاقہ ہے وہاں سے لے کر کے سوان مندر تک کا جو علاقہ ہے اس کو کس طریقے سے براستی شروع دینے کی کوشش کی ہے یہ شروعات کرتے ہیں یہ جو گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نئی شکل دی گئی ہے اس پورے حصے کو اور جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے ان کے شاشنکال میں امرسر کے آس پاس چاروں طرف بارہ گیٹ بنائے گئے تھے اور اب پانچ گیٹ یہاں پہ بنائے گئے ہیں جو سوان مندر کی طرف جاتے ہیں اگر بغلاو کی بات کریں تو میں کو لگتا ہے پوری طرح سے جو علاقہ بغل چکا ہے جو پہلے اس کے آس پاس جو سٹوریکل حویلیوں کے فساد وغیرہ نظر آتے تھے وہاں پر اب نانک شہیٹوں سے بڑی بیلڈنگ سے نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی جہاں پر جو ٹاؤن حال کے گر بات کرنا تھا ٹاؤن حال جو آج نگر نگم ہے پہلے ٹاؤن حال ہوا کرتا تھا ٹاؤن کمیٹی تھی اس کے لے کر ٹاؤن حال بنا اس سے پہلے جو مہاران جیسنگ کی ساتھ کی جہاں پر رہائش گاہ تھی وہاں پر حویلی تھی ان کا ایک بنگے تھے ان کو ڈیمولش کر کے جو ٹاؤن حال بنایا گیا تو اس کے اگر چاروں اور دیکھیں گے جتنی بیلڈنگ سے بھی جہاں پر مسجدیں بھی ہیں گردوارے ہیں مندر ہیں جو اسٹوریکل ہیں پرانے ہیں تو کافی جگہ جو چینجز وغیرہ آگئی ہیں وقت بڑھلا ہے انگریزوں کے زمانے کے گھنٹے کی جگہ اب الیکٹرانک گھڑی میں ملے گی ہے انگریزی حکومت اور اس کے قائدے قانون سے آزادی دلانے والے سمویدھان نرماتا کو بھی ویراستی گلیارے میں جگہ ملی ہے سکھوں کو مارشل قوم کہا جاتا ہے سوان مندر کے راستے میں دونوں طرف سکھ لڑاکوں کے بت لگائے گئے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے لے کر انگریزی فوج کی سکھ ریجیمنٹ کی جھلک دیکھنے کو ملے گی سکھوں کو مارشل قوم کہا جاتا ہے اور ہم اس وقت کھڑے ہیں پوارا چوک پہ یہ بہت احتیاسک محتو کا چوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو سنگے مرمر کا استعمال کر کے بھو روپ دیا گیا ہے اور اوپر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بت لگائے گیا ہے پہلے یہاں پہ مہارانی وکٹوریا کا بت ہوا کرتا تھا جو انگریزی شاشنکال کے دوران جس کی ایک الگ پہچانتی کیونکہ جو بجار ہے اس کے پیشے جو بجار ہے وہ بلکہ بجار کے نام سے آج بھی جانا رہتا ہے اگر ہمارے جو سامنے لیتھائیرے جو کیسرے بھاگے جو مہارانی کو ملکہ ہند کی پادی ملی تو اس دوران جبز آئے گئے یہ کس طریقے سے آپ پورا جو علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بدلہ بدلہ سا ہوا ہے اور پوری جو اس راستے میں ٹائلز لگائی ہوئی ہیں تمام جو سکھ لڑا کے رہے الگ الگ دور میں ان کے بتوں کے ذریعے جو اتحاس ہے اسے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے رنجیت سنگھ کی یادگار سے آگے اب گاڑیوں پر پوری طرح پرتبند لگ گیا ہے یہاں سے سوان مندر بمشکل ایک کلومیٹر ہے اور یہ راستہ اب شردھالووں اور سیلانیوں کو پیدل ہی تیہ کرنا ہوگا لیکن میوزک سسٹم اور پنجابی سنسکرتی کی چھلک پیش کرتے نظارے بزرے زمانے کی یاد تازہ کر دیں گے اہم کام ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلیہ والا باغ کے سیکھ سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپچر بنایا گیا ہے اور جو شہید ہوئے جلیہ والا باغ کانڈ میں ان کی یاد میں یہ مارک بنایا گیا ہے ایک جوت بیچ میں لگائے گئی ہے یہ جلتی رہے گی چوبیسو گھنٹے اور ساتھی ساتھ جو شہید ہوئے لوگ ان کے نام بھی پانچ سو ایک جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے نام بھی یہاں پہ اس مارک میں دکھے جا رہے ہیں ایک یادگار کے طور پہ بڑا بدلاب ہے جلیہ والا باغ کے سامنے یہ بڑی بڑا چینج یہ کیا جا رہا ہے کوشش صاحب بہت احتیاسک جگہ ہے اور کافی بدلاب یہاں پہ بھی کیا گیا ہے جہاں پر سب سے بڑی جو بات جائے گے جو آج پہی ڈیمانڈ چلی آ رہی سی نام ہے جو وہ ان کے رکیز ہیں تو اس سے بڑی کام جائے کیا گیا کہ جلیہ والا باغ کے سامنے پانچ سو ایک لوگ جو ہمارے پاس لسٹ ہے ان لوگوں کے نام یہاں پر لکھے جا رہے ہیں یہاں سے سوان مندر تک کا راستہ انکروچمنٹ کے چلتے بہت سکرا تھا سڑک چوڑی کرنے کے لیے پرساشن کو خاصی مشکت کرنی پڑی دربار صاحب جسے ہم سوان مندر کے نام سے جانتے ہیں پرویش دوار سے پہلے سفید سنگ مرمر کو تراش کر بھویت چبوترا تیار کیا گیا ہے جس سے سوان مندر کی خوبصورتی میں چار چان لگ گئے ہیں سوان مندر کامپلیکس کا علاقہ بھی پوری طریقے سے بدل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف یہاں پہ ماربل کے پتھر لگائے گئے ہیں اور پورا علاقہ جو ہے بدلہ بدلہ سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے کا جو انٹرنس ہے یہاں پہ جکانے ہوا کرتی تھی انہیں ہٹا کر کے سندر جالیدار پتھر لگائے گئے ہیں اور کام ابھی بھی چل رہا ہے حالانکہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جو پورا جو علاقہ ہے یہ خالی کرا کر کے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے رات پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آکے سوٹے بھی ہیں اور سوارے لگا دیے گئے ہیں سندر لپ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جو دکانے ہیں وہ سامنے شپٹ کر دی گئی ہیں گلیارہ سا بنا کر کے وہاں پہ دکانے بنا دی گئی ہیں شام ڈھلنے کے ساتھ ہی پورا گلیارہ روشنی سے نہا ہوتا ہے چمچماتی لائٹ سے جگمگ عمارتیں جو کل تک بھدی اور بدرنگ تھی دکانوں اور شو روم پر ایک جیسی نیم پلیٹ سیلانی بھی حیران ہے پہلے بھی یہاں پہ آتے تھے لیکن بہت زیادہ زندگی تھی لیکن اب کیا ہے اب بہت اچھا محول ہو گیا ہے بہت اچھا یہ سارا جتنا فطوریوں انہوں نے بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب دیکھے ہوں ایک پوری لک کی چینج یہاں پہ کی اور ایک ٹیڈیشنل لک دینے کی ملک ٹیڈیشنل لک دیئے انہوں نے یہاں پہ امرت سر میں روزانہ دیش ویدیش سے ہزار اوشرت دھالو اور سیلانی آتے ہیں چھٹی والے دن تو